ٹھاکڑ خبر بے خوف صبح بے باک انداز میں اس فلم میں اس لئے جھوڑی ہوں کیونکہ اس میں میرا بردر جو ہے راکیش ساواتھ وہ ڈریکٹ کر رہا ہے میں ایک کیاریکٹر نے بھاری ہے اس میں پاکستانی لڑکی کا اور میرا اس میں سانگ بھی ہے تو بہت ہی گمبیر مدہ ہے بہت ہی سیریس ٹاپک ہے اس پر راکیش ساواتھ نے ڈیسیزن لیا کہ میں اس لئے میں اس فلم سے چھوڑے گی اور لیکن میں کسی بھی پوسٹر میں نہیں ہوں اور پرو میں نہیں ہوں اس لئے بکوز میرا کیاریکٹر اس میں بہت ہی گلامریس ہے میں پاکستانی ہوں اس میں آئیٹم سانگ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں کیونکہ وہ جو سانگ ہے وہ آرشہ بوسلے جی نے گایا ہے اور گلامریس میرا کیاریکٹر ہے ایک پاکستانی لڑکی کا اور جو سبجیکٹ ہے وہ بہت ہی سیریس ہے اس لئے وہ میرا پوسٹر اور میرے پرمو نہیں رکھے گئے کیونکہ فلم میں دکھایا جائے گا اور میرا کیاریکٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو بورڈر پہ جو بچے ہوتے جہاں کے لیے ان کو برین واش کیا جاتا ہے کچھ جو مولوی ہوتے ہیں سارے مولوی کو میں نہیں کہوں گی کچھ مولوی جو ہوتے ہیں جو بہت ہی ٹھرکی ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ بولیں کہ کیوں ایسا کیوں کیونکہ چھوڑے چھوڑے بچوں کا بھویشہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ تعلیم لینے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن وہ لوگ وہاں پر ان کو کچھ سکھانے کے بدلے کچھ اچھی چیز کتابیں ہاتھ میں دینے کے بدلے ان کو جہاد کے لیے برین واش کرتے ہیں ہیومن بوم کے لیے آتنگوات کے لیے اور ان کو لالج دیا جاتا ہے ملنہ ہم لوگ تھوڑا فلموں میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ قوم کے لیے جہاد کرو جو یہ ہور یہاں پہ ہے وہ اوپر بھی ملے گی تو میں ویسے مولوی کو پوچھنا چاہوں گے آپ کب اوپر گئے تھے اوپر ہور کو دیکھنے کے لیے ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں ہم لوگوں میں ان میں سے ایک مولوی تو یہی پلے کر رہے ہیں تھرکی بہت ہی تھرکی مولوی ہیں موہد جی اس میں جو کیریکٹر ان کا ہے ویسا تو مطلب میں ہمیشہ ان کی بہت ہی عزت کرتی ہوں ایسا نہیں ہے مولوی لوگوں کی کچھ مولوی بہت اچھا اپنے قوم کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے بچوں کا برین واش کرتے ہیں اور ان کو ہاتھ میں کتاب دینے کے بجائے کالیج سکولوں میں بیجنے کے بجائے ان کا برین واش کرکے ان کو ہیومن پوم بناتے ہیں اور آتنگوادی بناتے ہیں انہیں ان کے گھروں میں پیسہ دے کر لالچ دیتے ہیں تو یہ جو مدت 370 میں اس میں سے یہ بھی ایک سٹوری ہے تو اس میں میرا ایک کردار ہے کہ میں ان جہادی بچوں کو کیسے گورڈر پار کراتی ہوں ایک پاکستانی لڑکی پلے کر رہی ہوں اور بہت ہی ایک انڈین ہونے کے ناتے مجھے پاکستانی لڑکی پلے کرنے کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹی ہوئی سپیشیلی یہاں پہ کانٹروورسی ہو گئی تھی جب میں نے پاکستان کا فلاگ میرے ایسے میں نے شہریر کوئے اوڈ لیا تھا کیونکہ وہ میرا کیاریکٹر تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ کرٹیزم ملا بہت ہی ٹرول کیا گیا کہ تم ہندوستانی ہو پاکستانی فلاگ تم نے کیسے لگایا آرے بھائی وہ تو میرا کیاریکٹر ہے جب آپ پاکستانی رول لڑکی کا پلے کرے گی تو میں انڈین فلاگ پاکستانی لگا سکتی تو اسی لئے وہ میرا کیاریکٹر تھا سر ایچی سے پہنے پاکستان کیا آپ اس سن کے بعد جو کشمیری پنڈیت ہیں جو 1991 میں نکال دیئے گئے بھگا دیئے گئے خدر دیئے گئے کیا ان کا پنارواز ہوگا کشمیر میں کبھی تو بہت دین میں نکال ہی یہ آج کشمیر ہمارا حصہ ہے آج ہم مسلمان ہندو سب اکھٹا ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور کشمیری پنڈیتوں کو ان کا حق دلانے کے لئے ان کی زمین دلانے کے لئے ان کا گھر دلانے کے لئے ان کی آزادی دلانے کے لئے ہم سب ان کیلئے مدد چلے پڑے ہیں اور اس میں اسے ڈھارہ ٹائکیں میں سمجھتا ہوں کہ اس فلم کے دوارہ اس فلم کے دوارہ میرے جتنی پبلک ہے میرے ہندوستان میرے دنیا کے جتنے لوگ ہیں میں آپ آج آج آپ جانتے ہیں کہ ٹرم دی ڈھارہ ٹیسو ستر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یوں نے بھی ڈھارہ ٹیسو ستر کی بات ہو رہی ہے ہر چکے ایک ہی بات ہو رہی ہے ڈھارہ ٹیسو ستر why آج اور آج وہ فلم میں لے کے آ رہا ہوں تو کیوں نہیں پوری دنیا کو بتا چلے کہ exactly پوری دنیا کو بتا چلے کہ exactly ڈھارہ ٹیسو ستر میں ہوا کیا تھا 1989 میں and 1947